اسی لیے گوڑ فارمنگ کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے ہمیں نقصان ہو رہا ہے اچھا یہ نکتہ بڑا اہم ہے آپ کے فارم کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس ایک بات پہ ایک چیز پر ٹکا ہو رہا ہے دیکھیں بکری یا بکرے کے پورے دانت ہوتے ہیں آٹھ دو چار چھے آٹھ کس طرح سے ہوتے ہیں کس ایج میں ہوتے ہیں میں آپ کو فیزیکلی پریکٹیکلی دکھا بھی دیتا ہوں مگر پہلے آپ اس چیز کو تھوڑا سمجھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بکری یا بکرے کے آٹھ دانت ہو گئے ہیں تو وہ بڑا ہو گئے تو آپ بالکل غلط سمجھتے ہیں اور یہ بات صرف سمجھنے تک کی نہیں ہے یہ آپ کو انتہائی نقصان بھی دے گی دیکھیں بارہ سے سولہ مہینے کے اندر اندر بکرا یا بکری دو دانت نکال لیتے ہیں اگلے چار مہینے کے اندر چار دانت اس کے اگلے چار مہینے کے اندر چھے دانت اس کے اگلے چار مہینے کے اندر آٹھ دانت آٹھ دانت کا مطلب ہے کہ ایک مکمل دانت جسے پورے دانت کی بکری یا بکرا کھا جاتا ہے آٹھ دانت سے زیادہ بکرے یا بکری کے دانت نہیں آتے اس کا مطلب ہے جو بکری آٹھ دانت نکال چکی ہے وہ پورے دانت کی ہو چکی ہے مکمل جوان ہے اور یہ آٹھ دانت نکالنے کا پروسس وہ اٹھائیس سے تیس مہینے کے اندر مکمل کر لیتی اب آپ مجھے بتائیں تیس مہینے کی بکری یا بکرا مطلب ڈائی سال ڈائی سال کی بکری یا بکرا بوڑا کیسے ہو سکتا ہے بکری بچے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے پندرہ سے سولہ سال اور ایک بکرا بریڈر جو ہے آٹھ سے نو سال کی عمر تک بڑے اچھے طریقے سے بکریوں کو کروس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ تیس مہینے کے اندر ڈائی سال کے اندر بوڑے کیسے ہو گئے مگر بدقسمتی سے جو ہمارے روایتی سٹائل میں فارمنگ کی جا رہی ہے میجورٹی لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ بکری یا بکرا پورے داند کا ہو گیا تو وہ بوڑا ہو گیا وہ بوڑا نہیں ہے جوان ہے ایک پورے داند کی بکری دو داند والی پٹ سے یا چار داند والی پٹ سے زیادہ قیمتی ہے زیادہ فائدہ مند ہے زیادہ پروفیٹیبل ہے کیوں؟ جو پورے داند کی بکری ہوگی اس کا حمل بھی جلدی ٹھہرے گا وہ بچے بھی زیادہ دے گی وہ دودھ بھی زیادہ دے گی اسے بیماریاں بھی کم آئیں گی کیونکہ اس کا قوت مدافت زیادہ ہوتا ہے جب بکری آٹھ داند کی ہو جاتی ہے تو سمجھیں مکمل بکری بن گئی ہے وہ فارمر کے لیے سونے سو مربانی کریں اس چیز کو چھوڑیں اس چیز سے نکلیں کہ آٹھ داند کی بکری بڑی ہوتی آٹھ داند کی بکری جوان ہوتی اب بکری بڑی کب ہوتی ہے اگر بکری کے موں میں سے داند پانچ سال کی عمر میں گر گئے آٹھ سال کی عمر میں گل گئے سولہ سال کی عمر میں گر گئے وہ بکری بڑی ہو جائے گی جب تک اس کے موں میں آٹھ داند پورے ہیں ہل نہیں رہے ہیں وہ بکری جوان ہے چاہے وہ بیس سال کی کیوں نہ ہو وہ آپ کے لیے زیادہ قیمتی ہے پہلی فرصت میں آو بکری خرید لیں مگر ہمارا فارمر نقصان کیا کر رہا ہے اسی لیے گوڑ فارمنگ کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے ہمیں نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا فارمر بکری کے مو دیکھتا ہے اندر دیکھے گا اس کے تو آٹھ دانت ہیں چھے دانت کی ہوگی یہ تو بوڑی بکری ہم نے تو کھیری یدوندی لینی جو چھے دانت کی اس نے ابھی دو دانت اور نکال لیں وہ دو سال میں کیسے بوڑی ہوگی جس کی عمر پندرہ سے سولہ سال ہے وہ دو دانت کی بکری لیتا ہے کھیری لیتا ہے اسے مکمل بکری بناتا ہے جب وہ پورے دانت کی ہو جاتی اسے بوڑا کر کے بیج دیتا ہے مطلب جب اس نے پروڈکشن دینی ہے پروفٹ دینی ہے فائدہ دینی ہے فارمر کو اس وقت ہمارا فارمر اس کو بوڑا کر کے بیج دیتا ہے یہ تو بکری بوڑی ہوگی پھر نئے سرے سے زیرو سے سٹارٹ کر دیتا ہے کھیری دوندی بکری سے پھر آٹھ دانت کر کے بیج دیتا ہے تو یہ کام ہرگز نہ کریں جہاں بھی آپ کو چھے دانت آٹھ دانت کی بکری ملے اس کے موں میں دانت گرے بھی نہیں ہیں آٹھ پورے ہیں ہل نہیں رہے ہیں وہ بکری جوان ہے آپ اسے خرید لیں وہ آپ کی ایک بہترین میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ فیکٹری ہے یہ مشین ہے تو یہ آپ کی ایک بہترین مشین ہے بہترین فیکٹری ہے آپ کو اچھا پروڈکٹ دے گی